نائٹ شفٹ ہوتی ہے اس کے اندر نائٹ شفٹ کے اندر آفیس کے اندر جیسے نفل روزہ رکھنا نماز بغیرہ پڑھنا کے اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ نفل کام کے لیے جب آپ آفیس میں کام کر رہے ہو تو مالک سے پوچھنا ضروری ہے اصل میں نفل روزہ رکھنے کے تعلق سے اس وقت پوچھنا ضروری ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے مالک کے کام پر فرق پڑے گا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا کام ہے آپ کو سسٹم پر کمپیٹر پر کام کرنا ہے کوئی پہاڑ کھوڑنے نہیں جانا کوئی محنت نہیں ہے آپ کو کوئی تھکان نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی روزہ رکھنے کے باوجود بھی کمپنی کا کرنے والا کام جو آپ کرتے ہو بہ آسانی کر سکو گے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ روزہ رکھ کر بینہ مالک سے پوچھے بھی آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کو زن غالب ہو کہ مجھے اس سے کام میں فرق نہیں پڑے گا تو اس کیس میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ بینہ مالک کو بتائے کام پر رہتے ہوئے نفل روزے وغیرے رکھ سکتے ہیں اب رہا یہ کہ نائٹ شفٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ رات میں اگر کوئی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ نماز وغیرے پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ آپ کا کام دیکھا جائے گا اگر آپ کا کام ایسا پہرداری کا ہے کہ آپ کو وہاں پر موجود رہنا ضروری ہے اور اگر کوئی اوچ نیچ ہوتی ہے اور آپ وہاں نماز میں رہے یا نہیں پائے گا تو نقصان ہو جائے گا تو پھر وہاں پر آپ کو نقصان کے اندیشے کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی یعنی نفل یا قضاء امری وغیرے کی اجازت نہیں ہے ہاں فرض جو عشاء کے ہیں وہ تو پڑھ لی جائیں گے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں صرف بیٹھے رہنا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی نماز دو دو میرے میں سلام پھیر کے بندہ اپنا کام مکمل کر سکتا ہے مثال کے طور پر کہیں رات میں ایٹی ایم ہوتا ہے اور ایٹی ایم کے اندر گارڈ کی ڈیوٹی لگی ہے اب ایٹی ایم میں کیونکہ زیادہ لوگ آئیں گے بھی نہیں اور ایسی کوئی سامان اتنا پھیلا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو سب طرف گھوم کے نظر رکھنے پڑتی ہو بار بار تو ایسے میں بندہ ایٹی ایم کے اندر ہے بیٹھے بیٹھے نید اس کو نہ آئے اس سے بچنے کے لئے اگر وہ نمازیں بھی پڑھا رہا اور دھیان بھی رکھ رہا ہے تو بھی وہ نماز جو ہے نا پڑھ سکتا اس کی اجازت ہے اس سے کام میں خلل نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا کام ہے نائٹ ڈیوٹی والوں کا کہ کسی نے ایک اڈڈہ یا سیٹ لگایا ماشین چالو کری اب دو گھنٹے تک وہ ماشین اس پہ ڈیزائن کرتی رہے گی اس پیٹن کو چھاپتی رہے گی اور ایک دل گھنٹے کا اس کو ٹائم اب یہ فری ہے اس ٹائم میں یہ لوگ اپنے موبائل وغیرہ چلانے لگتے ہیں جو ایمپلوئی ہوتے ہیں نائٹ کی ڈیوٹی کا تجربہ بتا رہا ہوں یہ جیسے کمپیٹر پہ پرینٹ کپڑے پہ ماشین چھاپ رہی ہے گھنٹے تک پرینٹ سیٹ ہو گیا اب یہ گھنٹے فریوں کے موبائل چلاتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو اس طرف موبائل چلانے سے بہتر اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح وہ اپنے وقت کو موبائل میں کاٹ رہے ہیں تو بھی مالک سے نہیں پوچھے رہے اور کام کا نقصان بھی نہیں ہو رہا سیم ویسے ہی یہ لوگ اپنی کزاو مری رات کو پوری کر سکتے ہیں حلام پہریں دو رکھات ہوتے ہی پہلے چیک کر لیں ماشین ٹھیک چل رہی ہے لگے کہ ہاں سب بڑھے چلے دوبارہ نیت باننے پھر پڑھ لیں اس طرح بیج بیج میں چیک کرتے رہیں تو اس طرح سے جس کام کے اندر پرٹیکولر ان کا حاضر رہنا ضروری نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں اب ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کلائنٹ کو یا اندر بھیجنا ہو یا جو باہر کھڑے ہوئے کسٹومر ہیں ان کو آواز لگا کر نمبر سے بلانا ہو یہ اندر والا نمبر سے بلا رہا ہو اور یہ اس کی ڈیوٹی گارڈ کی باہر ہے اب ایک مان لیجیے پیشنٹ نائٹ ڈیوٹی کے اندر گیا اندر لائن لگیا اب یہ نماز پڑھنے کھڑا ہوگا اندر سے ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر وہ آواز لگایا کہ نیکسٹ پیشنٹ کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ یہ نماز میں ہوگا تو اس طرح وہ بار بار آواز لگایا گا یہ بار بار نماز میں ہوگا ایک کلائنٹ کو بھیجنے کے بعد پیشنٹ کو یہ پھر نیت بان لے گا پھر اس نے اسے جلدی فارق کر کے آواز لگا دی تو دکت ہو جائے گی تو اس کیس میں جو ہے نماز اس جگہ کام پر نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ صورتیں ہیں کچھ خلاصیں کچھ مثالیں دی ہیں جس سے بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ کن صورتوں میں نفل عبادت کام پر رہتے ہوئے کی جا سکتی اور کن صورتوں میں نہیں کی جا سکتی اچھا اس ویڈیو میں جب میں نے بولا کہ نائٹ میں کام کرتے ہوئے روزہ رکھنا اصل میں روزہ دن میں بات میں نے کہی تھی کہ روزے اگر نفل روزہ دن میں کام کرتے ہوئے رات میں روزہ رکھنے کی بات آگے رات میں روزہ نہیں ہوتا تو دن کا روزہ ہے اگر نفل کام کرے گا تب وہ روزے کی مثالیں ہیں اور جو رات کے کام کی مثالیں ہیں وہ قضہ نماز پڑھنے کے تعلق سے سائل نے پوچھی تھی کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا